نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی درسکوں کا ویدر الیٹ انفرمیشن میں تو دوستو آج ہے 29 مارچ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اتر بھارت پر ایک سٹرونگ وڈی آئے گا اور وہ اتر بھارت کے حصوں پر پہنچ بھی چکا ہے آج 29 مارچ کو پہاڑی راجو پر موسم بدل چکا ہے اور وہاں پر بارس اور ساتھی اونچی پہاڑیوں پر حلکی برپاری کا دور شروع ہو گیا ہے دیرے دیرے ان بھاگوں پر بارس اور بڑھے گی اور آج رات یا پھر کل صبح تک یہ بارس آپ کو مدانی ایسوں پر اور ساتھی پہاڑی راجو پر کئی ستھانوں پر اچھی بارس آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے آئے جانتے ہیں کہ دیس کے کن کن راجو پر اگلے تین دنوں کے دوران بارس ہونے کی سمبھاؤ نہ رہے گی سب سے پہلے دوستو اس میں ہمیں ویدر سسٹم دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک و ڈی ہے جو جمہو کسمیر کی اوپر ہے اور ساتھی اس کا ایک پریریت سرکولیشن ہے جو کہ یہاں پر بنا ہوا ہے اور ایک ٹرف ہے جو اس سرکولیشن سے اس پسچیو اتر پردیش تک آ رہی ہے ایک انٹی سیکلون ہے جو یہاں بنگال کی کھاڑی پر ہے اور ایک انٹی سیکلون یہاں عرب ساکر پر ہے یہ عرب ساکر کا انٹی سیکلون بھی اپنی پوری بھومی کا نبائے گا اور اس کی افیکٹ کی وجہ سے بھی اتر بھارت کے ایسے پر موسم بدلے گا تیس مارچ کو آپ دیکھیں کہ جمہو کسمیر، مدل پردیش اور اترہ کھانڈ انہیں تینوں پر بر تیرہ جو پر کہیں ستانوں پر باریس ہوگی اور ساتھی اونچی پہاڑیوں پر یہاں پر برف باری بھی درجک کی جائے گی جمہو کسمیر پر تیس مارچ کو کچھ ستانوں پر انٹینس ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے اور یہاں پر بھاری باریس بھی کل ریکوڈ کی جا سکتی ہے ساتھی مدل پردیش اور اترہ کھانڈ پر بھی کل کئی ستانوں پر باریس ہوگی اور وہاں بھی ایک دو انٹینس سپیل ہوں گے اور وہاں ہو سکتا ہے کہ ایک دو ستانوں پر بھاری باریس اور ساتھی اولا ورشتی نیچ لے علاقوں پر درجک کی جائے ان بھاگوں پر اولا ورشتی بھی ہونے کی پوری سمباب نہ رہے گی جس کی وجہ سے وہاں پر فاصلوں کو نقصان پہنچے گا ساتھ اس انٹی سیکلون کی وجہ سے اور ساتھی اس سرکولیشن اور ٹرف کے پر بھاو کی وجہ سے نمی والی ہوا ہے یہ انٹی سیکلون یہاں سے ان ہواوں کو عرب زاغر سے اترباد کی طرف پوچھ کر رہا ہے اور یہ سرکولیشن ان ہواوں کو اپنی طرف کافی تیجی کے ساتھ کھیج رہا ہے اور اس کی وجہ سے کل میدانی بھاگوں پر بھی کئی ستانوں پر موسم بدلے گا پنجاب پر آنے کے ستانوں پر باریس ہوگی ساتھی ہریانہ دلی اور پشتی مطر پردیس پر بھی کئی ستانوں پر باریس ہوگی ان پنجاب ہریانہ اور پشتی مطر پردیس کے جو فٹیلز کے علاقے رہیں گے ترائے والے علاقے یہاں پر آپ کو کچھ تیج باریس اور ساتھی بادلوں کی تیج گرز لنا کے ساتھ بجلی گرنے اور اولا ورشتی بھی یہاں پر دلز کی جائیں گی جن حصوں پر اپنیک ساکت ادھک ایکٹیویٹی ہوگی ان میں پنجاب میں پٹیالا چنڈگڑ اور ساتھی ہریانہ میں امبالا کیتھل جیند کرنال پانیپت اور ساتھی پشتی مطر پردیس پر مجھوک فرنگر ساملی بھاگپت اور بجنور یہاں تک کہ سارانپور ان بھاگوں پر بھی انٹینس ایکٹیویٹی ہوگی اور یہاں بھی آپ کو کل تیس مارچ کو کہیں ستانوں پر بارس دیکھنے کو ملے گی بارس کے ساتھ ساتھ ان بھاگوں پر تیس سے چالیس کلومیٹر پر تھی گھنٹہ کے رفتار سے تفانی ہوای بھی چل سکتی ہے اور ساتھی ان بھاگوں پر دھول بھاری آندھی چلنے کے بھی پوری پوری سمباؤنا کل رہے گی آپ کو بتا دے کہ ان بھاگوں پر یہ جو گتیویدیاں ہوں گی دوپہر بعد یا شام کے سمیں یا پھر رات کے سمیں ہوں گی کیونکہ پری مونسون کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ اسی دورہ اسی سمیں درزی کی جاتی ہے کچھ نمی والی ہواو کا پرباہ راجستان کے حصوں پر بھی رہے گا اور پسچیم راجستان پوری راجستان اور ساتھی اتری مدی پردیس یہاں بھی آپ کو کل حال کی بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے بادلوں کی گرجنہ کے ساتھ باقی پسچیم بھی ماف کے جگہ پوری مدی پردیس دکھنی مدی پردیس ساتیس گڑھ بیہار پسچیم بنگال جھارکانڈ اور گجرات ان تمام عیسوں پر کوئی بھی موسم ہیل چل ہونے کی سنبادنہ نہیں رہے گی اور یہاں پر موسم ساپ رہے گا گجرات پر ہاتھی کچھ اچھویوالے بادل جیرے اچھا سکتے ہیں مدی مہراج تٹی کرناٹک آنتری کرناٹک اور تمین لادو ان عیسوں پر موسم ساپ رہے گا اور یہاں پر کوئی بھی موسم ہیل چل تیس مارچ کو نہیں ہوگی کیل پر کئی کئی پر بادل بن سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ہلکی بارش کل تیس مارچ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس انٹی سائیکلون کی وجہ سے نمی والی ہوائے بنگال کی کھاڑی سے پورتر بھارت کے عیسوں پر پہنچ رہی ہے جس کی وجہ سے پورتر بھارت پر ہلکے سے مدیم بارش ہونے کی سمبادنہ کئی ستھانوں پر رہے گی تیس مارچ کو ابھی اتر بھارت کے تمام عیسوں پر گتی ویدیہ جاری رہے گی اور یہاں پر جمعہ کسمیر، ہمچل پردیس اور اتراکنڈ تینوں پرورتی راجوں پر کئی ستھانوں پر اس ڈبلو ڈی کے پر بھاو کی وجہ سے ہلکے سے مدیم بارش اور برباری کا دو جاری رہے گا لیکن جو انٹینسٹی تیس مارچ کو ہوگی اس سے ان باغوں پر اب کم ہو جائے گی جو سرکولیشن یہاں میدانی ایسوں پر بناتا وہ دیلے دیلے کمجور ہو جائے گا لیکن ہلکا کمجور سرکولیشن ابھی بھی پنجاب کی اوپر دکھائی دی رہا ہے اب اور اکتیس مارچ کو پنجاب اریانہ اور پششی مدیم پردیس کے فوٹیلز پر کئی ستھانوں پر ہلکی بارش ہوگی بادلوں کی گرجنہ کے ساتھ باقی جو دخشنے اس سے رہیں گے وہاں پر بھی بادل چھا سکتے ہیں اور وہاں بھی ہو ہو سکتا ہے کہ بادلوں کی گرجنہ کے ساتھ آپ کو ہلکی بارش دیکھنے کو مل جائے باقی راجستان کے تمامی سے اور ساتھ ہی گجرات پششی مدیم پردیس ان باغوں پر بارش بند ہو جائے گی اور یہاں پر موسم صاف ہو جائے گا جیسے جیسے وڈ آگے کی طرف موک کر رہا ہے تو اس کے پر باب کی وجہ سے کچھ جو گتیوی دہ رہیں گے پوری بھرت کے حصے پر بھی ہو سکتی ہے اور پوری بادلوں کی گرجنہ کے ساتھ آپ کو ہلکی بارش دیکھنے کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس اینٹی سائیکلون کی پرباب کی وجہ سے کافی تیجی کی ساتھ موشٹر کا فلو بنگال کے کھاڑی سے یہاں پر بھرت کے حصے پر پہنچ رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کئی ستھانوں پر ہلکی سے مدیم بارش اور ایک دو ستھانوں پر تیج بارش ہونے کی سمباؤنہ اکتیس مارچ کو بھی رہے گی باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیس کے انہیں اسو سے دیرے دیرے بارش کم ہونے لگی ہے اور مدیمہ راشتریا کرناٹا کانتری کرناٹا تمینلاڈو اور کرل ان باغوں پر ابھی بھی کوئی موسم ہلچل نہیں ہوگی اور یہاں پر 31 مارچ کو بھی موسم بلکل صاف رہنے کی سمباؤنہ ہمیں دکھائی دی رہی ہے کیونکہ یہاں عرب ساگر پر ایک انٹی سیکلون بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہوا ہے وہ اس طریقے سے گھوم کر ان باغوں سے نمی کو کم کر رہی ہے اس لئے ان باغوں پر یہ ہوا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بادل نہیں بن رہے اور یہاں بارش نہیں ہو رہی ایک اپریل کے موسم کو دیکھیں تو ایک اپریل کو جو انٹینسٹی اتر بھارت کے حصوں پر چل رہی تھی وہ اب کافی کم ہو جائے گی کیونکہ ڈبلو ڈی آدھی کی طرف نکل گیا ہے اور جو سرکولیشن یہاں بناتا وہ بھی نیس پراباوی ہو گیا ہے پھر بھی ایک اپریل کو جمہو کسمیر پر کچیسوں پر اور ہاریاں اور مافکی جگہ ہمارتل پر دیس اور اترہ کند پر کہیں کہیں پرحل کی بارش آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے ماں کی بیدانی حصوں پر آپ دیکھیں کہ جب ڈبلو ڈی آگے موک کر جاتا ہے تو وہاں سے اتر کی طرف سے پھر اتر پستی میں چلنا شروع ہو جائیں گی جس کی وجہ سے یہاں پر موسم بلکل ساپ ہو جائے گا اور انہی ہواوں کی وجہ سے یہاں پر تھوڑی تاپمان میں گراوٹ ہو سکتی ہے لیکن لات میں تاپمان گرے گا دن میں پھر دوپ نکلے گی اس کی وجہ سے پھر سے ان باغوں پر گرمی دن میں محسوس کی جائے گی وہاں انہی ہواوں کا پرباو پھر بھارت کی تمام علاقوں پر رہے گا جن میں پھر بیتر پردیس بیہار جارکن پسٹی منگال اڈیشہ اور مدی پردیس چھتیس گڑ ان تمام حیثوں پر ان ہواوں کا پرباو رہے گا اور یہاں پر موسم صاف رہے گا جستان اور گجرات کے اوپر جو ہوای چل رہی ہے وہ بلوچستان اور پاکستان کی طرف سے آنے والی گرم ہوای ہے جس کی وجہ سے گجرات کے حیثوں پر گرمی بڑھ رہی ہے اور یہاں پر ایک بار پھر سے گرمی دھیرے دھیرے ان باغوں پر بڑھے گی دخصین بھارت کے حیثوں پر دیکھیں کہ ان باغوں پر ابھی بھی کوئی بھی موسمی سسٹم ڈیولپ نہیں ہوتا دکھائی دی رہا اس لئے ان باغوں پر تٹیا کرناٹا کانترے کرناٹا کتمیلاڈو کیل مدیو مہراشت ان تمام حیثوں پر موسم صاف رہے گا اور ان باغوں پر کوئی بھی اگتیوی دیا ایک اپریل کو بھی نہیں ہوگی جو انٹ سیکلون یہاں پر بنا ہوا ہے اور یہ ابھی بھی نمی والی ہواوں کو پورتر بھارت کے حیثوں پر پوچھ کر رہا ہے اس لئے یہاں پر ایک اپریل کو بھی کئی ستھانوں پر مدیم بالیس ہوگی اور ساتھی یہاں کچھ ستھانوں پر تیج بوچھارے بھی درج کی جا سکتی ہے ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتا دے کہ اتر بھارت کے حیثوں پر بیک ٹو بیک ڈبلو ڈی آئی انگیجن کی وجہ سے ان باغوں پر رک رک کر پری مونسون ایکٹیویٹی ہوتی رہے گی اور یہ ایکٹیویٹی ان باغوں پر چھوٹے چھوٹے بریک کے بعد ہوتی رہے گی ابھی فیلال کے لئے بدر ایلٹ انفرمیشن میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی